موسیقی یا چوکوٹوکرو میں کائیں تھوڑے سے پیاز میں یہ بیبی اونین استعمال کرتی ہوں آپ کوئی سے بھی کر سکتے ہیں ایک عدد شملہ مرچ گی یا حائل اور اس مائن سے ہم لیں گے صرف ہلدی اور اپو مسالہ بنانے کے لئے چاہیے ہمیں ایک چمچ کالی مرچ دنیا سوفٹ یہ چھوٹا سسونڈ کا ٹکڑا دارچینی اور چار عدد ہری علاچی ان کو پیس لیں گے تو چل فریزی کا سلام ہوں جائے گا آئیے ہم شروع کرتے ہیں اب ہم اس کو پیس کلاتے ہیں یہ ہمارا پیسا ہوا مسالہ آگیا ہے اب ہم چکن منتے ہی کو میکس کریں گے اس کے ساتھ جل فریزی کا مسالہ پیسا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو بہت اچھی طرح میکس کر کے ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دیں گے یہ ہمارا جل فریزی کا مسالہ اچھی طرح میکس ہو جکراب ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ بعد ہم چولے کو چلائیں گے دنیاں نہیں آنچ پڑے اب تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں آئل ہمارا پاکھا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر اچھی طرح بھون دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ریچل فریزی کا مسالہ جو پندرہ منٹ پہلے ہم نے مکس کرتے ہیں ملکاکر اب ہم اسے میں ڈالیں گے ٹوماٹر چوچھا ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر ہم اس میں ڈالیں گے موسیقی زفریجی پٹ کر تیار ہوتی ہے اب ہم Docker اسمم ناع Bak Librer اور یہ تھوڑے سے پیاز آلائیں اسممیں بے گونین میں اسٹγال کی ہے لیکن آپ بڑا پیاز لے皮ش گز کی تیار ہوتی ہے زفریجی پٹ کرت patreon پکر تیار ہے کتر ہمارا زفریجی تیار ہے چکن جل فریزی اب ہم ٹولے کو بند پاتھیں اب ہم اس کو ایک ٹش میں نکالتے ہیں یہ ہماری چکن جل فریزی بن کر تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بنائیں کھائیں اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیک اوم کا دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں وہوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ